نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کو سلام شہدہ کربلا کو خراجی عقیدت مل بھر میں یومِ آشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر شہر جلوس برامت کرنے کا سلزلہ جاری حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالی سے ازا زاکرین اہلِ بیت کے فضائل اور مسائب پر روشنی ڈال رہے ہیں جلوسوں کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات موبائل فون سرویس موطل اور کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی جلوسوں کی گزرگاہوں پر پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں نظر و نیاز بانٹنے کا سلسلہ بھی جاری کراچی سمیت سندھ پھر میں جلوسوں اور مجالس کا اناکات کراچی نشتر پاک سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس روان دوان حصہ داران نے طبت سینٹر پر نماز زہرین ادا کی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خسینیان ایرانیان امام بار کا خارادر پر اختتام پسیر ہوگا جلوس کے راستوں میں گلیاں سل مجالس کے مقامات اور اعتراف میں موبائل فون سرویس بند موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پاونتی آئید ادھر حیدر آباد، نواب شاہ، میر پرخاز، سکھر، سمیت، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ماتمی جلوس برامت ہونے کا سلسلہ جاری لاہور میں نصار حویلی سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس مکررہ راستوں پر گامزن ازاداروں کا ماتم، زنجیر زنی اور نوحہ خانی جلوس مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا آج شام کربلا گامشاہ پر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ دودھ اور شربت کی سبیلیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات جلوس کے روٹس پر موبائل فون سرویس موطل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید ادھر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی یومِ آشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے کوئٹا میں علمدار روڈ مومن آباد پنجابی امام بارگاہ سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس روان دوان ٹالیبان کا افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان امارت اسلامی قائم ہوگی افغان ٹالیبان کے ترجمان سبی اللہ مشاہد کہتے ہیں برطانیہ کے متناسے تسلط سے ایک سو دو سال بعد افغانستان میں امارت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے افغانستان میں انیس اگس کا دن نو آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جائے گا افغانستان کی قومی مسالحت کی آلہ کاؤنسل کی بیٹھک سربراہ عبداللہ عبداللہ نے خلیل الرحمن حکانی سمیت تالیبان کے وفد سے ملاقات کی عبداللہ عبداللہ نے افغانستان کے سرکاری موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ ایک خودمختار اور متحد افغانستان کے خواہش مند ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہو اپنی ٹویٹ میں کہا کہ تالیبان وفد پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا خیال رکھیں تالیبان کے جانب سے خلیل الرحمن حکانی نے کہا کہ کابل کے شہریوں کے لیے سیکیورٹی کا پورا انتظام کریں گے افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کی سابق افغان صدر حامد کرسائی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملاقات افغانستان میں پائیدار استحقام کی کوششوں پر تعمیری بارشیت کی گئی ادھر چمن میں پاک افغان صرحت پر پیت الام درفت اور تجارتی سرکرمیوں کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت سیکیورٹی حکام کے مطابق افغان مہاجرین کے پاکستان میں داخل ہونے کو سختی سے روکا جا رہا ہے افغانستان میں کابل ائرپورٹ پر ملک چھوڑنے والوں کا سلسلہ جاری تالیبان نے سفری دستاویزات کے بغیر ائرپورٹ پر آنے والوں کو گھر جانے کا کہہ دیا تالیبان نے کہا ہے کہ وہ ائرپورٹ پر کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے امریکہ برطانیہ اور فرانس سمیت کسی ممالک کے شہریوں کا افغانستان چھوڑنے کا سلسلہ جاری رہا ائرپورٹ کے اندر اور اس کے اطراف میں اتوار سے اب تک کم از کم بارہ افراد ہلاک ہو چکے آئیم ایف نے افغانستان کے لیے امداد موطل کر دی تالیبان نے تجارت روکنے کے حوالے سے بھارتی دعوے کی تردید کر دی امریکی صدر جبائیڈن کا ایک بار پھر افغانستان سے امریکی فارس کو نکالنے کے اپنے فیصلے کا دفاع ایک انٹرویو میں صدر جبائیڈن نے کہا کہ جب تک تمام امریکی شہریوں کا افغانستان سے انخلا نہیں ہو جاتا اس وقت تک امریکی فارسز کا انخلا نہیں ہوگا افغانستان سے نکلتے وقت افرا تفریح ہونا ہی تھی امریکی فارس کے اعلیٰ حدیدار جائنل مارک ملے نے افغانستان سیکیوریڈی فارسز کی پسپائی کے حوالے سے کہا کہ اس سائس کی کسی فارس کو گیارہ دن میں گرتے نہیں دیکھا مجبوری میں افغانستان سے گیا ہوں مجھے میری مرضی کے خلاف افغانستان سے نکالا گیا صدارتی محل چھوڑتے وقت اپنا ذاتی سمان یہاں تک کہ اپنی چپل اتار کر جوتے پہننے کا وقت بھی نہیں ملا افغانستان سے فرار اشرف غنی نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہا دشمن کابل میں آ کر مجھے ایک سے دوسرے کمرے میں تلاش کر رہے تھے چاہتا تھا کابل میں خونریزی نہ ہو اس لیے باہر گیا واپسی کے لیے پر امید ہوں اگر میں رہ جاتا تو افغانستان کے جمہوری صدر کو ایک بار پھر فانسی پر چڑھا دیا جاتا پی آئی اے کا خصوصی تیارہ کابل سے مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گیا ذرائع کے مطابق پرواز کابل سے مسافروں کو لے کر صبح ساتھ بجے اسلام آباد پہنچی سیکیورٹی وجہات کی بنیاد پر پرواز کی معلومات محدود رکھی گئیں بھارتی فوج کے سابق اہلکار اور دفاعی تجزیہ کار سدھونیویر سنگھ نے پاک فوج اور آئی اے سائی کو مبارک بات دی اور کہا کہ پاک فوج اور آئی اے سائی نے پاکستان کو یوم آزادی پر بڑا تحفہ دیا جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں افغانستان کے پسے منظر میں سب سے اہم آپریشن انٹیلیجنس آپریشن تھا آئی اے سائی نے بہت ہی شاندار کام کیا جس پر انہیں دار دینی چاہیے اس وقت بھارت کی صورتحال گھمبیر ہے لاہور میں منارے پاکستان پر خاتون سبت سلوکی کا واقعہ پنجاب پولیس کے انکواری کمیٹی کی تحقیق آجاری انکواری کمیٹی ویڈیوز اور تمام شواہد کا آجائزہ لے رہی ہے منارے پاکستان ملک کے آدھے سے زیادہ کیمرے خراب ہیں لاہور پولیس کے گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ارچھا پہ پندرہ افراد کو حراست میں لے لیا ملزمان کو جی آفینسنگ اور فوٹیجسٹ کی مدد سے حراست میں لیا گیا سرے حراست افراد کی موبائل نمبرز کی چادہ گز کو لوکیشن ٹریز کی جائے گی آج جی پنجاب کہتے ہیں واقع میں ملوث تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلوائے جائے گی سی سی پی او اور کمیشنر لاہور کی متاثرہ لڑکی کے گھر آمد والدہ اور بھائی سے بھی ملاقات کی افسران کا متاثرہ لڑکی سے اظہار حمدردی انصاف کی یقین دہانی کروائی کمیشنر لاہور نے کہا کہ خواتین کا تحفظ اور مساوی حقوق کی فراہمی یقینی بنائیں گے سی سی پی او لاہور نے کہا کہ لاہور پولیس معاشرے کے چہرے پر بدنما داگ بننے والے بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی متاثرہ لڑکی نے ریسکیو کرنے والے ڈالفن اہلگار کا شکریہ ادا کیا کہا ڈالفن ٹیم نے میری جان بچائی ان کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی لاہور بنار پاکستان پر خاتون سے بدسلوگی کا واقعہ وزیرالہ پنچھاہ بوسوان بوسار کے حدار پر پولیس کے خلاف انکواری کا حکم تحقیقاتی ٹیم تشکیل انکواری کمیٹی ایم ڈی سیف سٹی کی سرپراہی میں کام کرے گی انکواری کمیٹی گریٹر اقبال میں تائینات پولیس اہلکاروں پر واقعے کی ذمہ داری کا تائیون کرے گی پولیس کا واقعے کے بعد ردی عمل کی نویت کا بھی جائزہ لیا جائے گا ترجمان فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں واقعے میں غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں کا تائیون کیا جائے گا لاہور میں بس نے ٹریفک وارڈن کو کچل دیا وارڈن توصیف نے لاری اڈے کے قریب اوبر لوڈ بس کو روکا تو ڈرائیور نے بس اوپر چڑھا دی شہید وارڈن توصیف مچس فیکٹری شہدرہ کا رہائشی تھا نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی کرونا کی چوتھی لہر کے فارشاری محلک وائرس مسیح 74 جانی لے گیا 24 کھنٹی کے دوران 4373 نیکیس ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں مصبت کیسوں کی شرعہ 7.86 فیصد رہی یوم آشور پر ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے کرونا کیسز میں اضافہ خبر پختنخواہ حکومت کا مزید نو ازلہ میں پیر سے پابندیاں لگانے کا فیصلہ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند ہوں گے ہفتے میں دو چھٹیاں ہوں گی ریسٹورانٹس میں آؤڈور اور ڈائننگ کے راوہ رات 10 بجے تک پابندی ہوگی ہر قسم کی انڈور تقریبات پر پابندی ہوگی شادی کی آؤڈور تقریبات میں 300 آف رات کی اجازت 23 اگست نئی پابندیوں کا نفاظ نوشہرہ سوابی مردان اپرچترال لورچترال منصہرہ کوہٹ کرک ڈی آئی خان میں ہوگا ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے مزید 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے کرسے کی منصوری دے دی ایڈی بی علامیے کے مطابق کرسا نیشنل ہائیوے کی اپکریڈیشن کے لیے استعمال ہوگا منصوبے کے تحت شکار پورتہ راجنپور سیکشن 220 کلومیٹر روٹ کی توسیقی چاہی کی تحریک انصاف کی حکومت نے تین سال میں کیا کھویا کیا پایا مزید ریاضم عمران خان تین سالہ حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے مزید ریاضم آئندہ ہفتے تقریب میں عوام سے خطاب کریں گے آشورہ کی وجہ سے گزشتہ روز ہونے والی تقریب ملتبی کی گئی تقریب کی تاریخ کا حتمی اعلان جلد کیا جائے گا یوم آشور نہایت عظمت اور احترام کا دن ہے یوم آشور کے موقع پر صدر عارف علوی کا پیغام کہا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں امت کے لیے ایک عظیم درس ہے امام آلی مقام کی شہادت رہتی دنیا تک حسم و استقلال کی علامت ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ نواز سے رسول نے یزید کے جبر ظلم ستم کو ماننے سے انکار کیا امام حسین نے شہادت قبول کی لیکن ظلم کے سامنے سر نہ چھکایا اللہ ہمیں امام حسین کے جذبہ شہادت حق پرستی کو اپنے اندر تاثہ رکھنے کی توفیق دے کراچی میں یومِ آشور کے موقع پر نظر و نیاز کی تیاری اور تقسیم کا سلسلہ جاری شہر قائد میں اس سال بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نوی اور دسویں محرم الحرام کی شب جگہ جگہ حلیم بنانے کا سلسلہ جاری رہا بڑوں کے ساتھ نوجوانوں اور بچوں نے بھی حصہ لیا نمازِ فجر کے بعد حلیم کی تقسیم اور کھلانے کا سلسلہ کئی گھنٹے جاری رہا شہداءِ کربلا کی قربانیاں ہمارے لیے مشلے راہیں امام حسین اور ان کے جانسار ساتھیوں نے اسی مقصد کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دے کر تاریخِ اسلام کا درکشہ باب رکم کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بسار کا یومِ آشور پر پیغام کہا نوازِ رسول حضرت امام حسین نے جان دے دی باطل کے سامنے سر نار چکایا تاریخ میں شہید زندہ رہتے ہیں ظالم کا نام و نشان مر جاتا ہے ہمیں باہمی اتحاد اور ہم اہنگی کے ذریعے دشمن کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملانا ہے دنیا بھر میں شہداءِ کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس کئی ممالک میں یومِ آشور مذہبی عقیدت سے منایا جا رہا ہے کربلا میں یومِ آشور پر ازاداروں کی بڑی تعداد موجود ازادار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے رفقہ کی لا زوال قربانی کو خیراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں کرونا کی بھارتی قسم نیو سے لائنڈ میں بھی پہنچ گئی چھے کیسے سامنے آنے پر ملک میں سخت لاکڈاؤن نافذ کاروباری مراکز اور تعلیمی دارے بند امریکہ میں ایک دن میں ایک ہزار سے زائد حلاکتی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانیت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ایک انسان کی جان بچانا گویا ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کے مترادب ہے خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے سیکڑوں بچے تھیلسیمیا کے مریض ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار خون کے اتیات پر ہے اپنا خون اتیات کریں تاکہ تھیلسیمیا جیسی بیماری میں مختلا بچوں کی جان بچائی جا سکے